بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں دروشی کے فضائل بیان کر رہا ہوں اللہ جللہ شانو ہمارے دلوں کے اندر دروشی کی عظمت بھی فضیلت بھی ایسی رچہ اور بسادے کہ ہم صبح و شام دروشی پڑھتے رہیں آج ایک حدیث سنیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جللہ شانو ہوں اور اس کے فریشتے اس پر ستر مرتبہ ضرور بھیجتے ہیں یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ کسی عمل کے متعلق اگر ثواب کے متعلق کمی زیادتی ہو جیسے یہاں ایک حدیث میں دس مرتبہ اور ایک میں ستر مرتبہ آیا ہے تو اس کے متعلق بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اللہ جللہ شانو کے احسانات امت محمدیہ پر روز افضو ہوئے ہیں اس لیے جن روایتوں میں ثواب کی زیادتی ہے وہ بعد کی ہے گویا اولا حق تعالیٰ شانو نے دس کا وعدہ فرمایا ہے اور بعد میں ستر کا اور بعض علماء نے اس کو اشخاص اور احوال اور اوقات کے اعتبار سے کم و بیش بتایا ہے فضائل نماز میں جماعت کی نماز میں پچیس گناہ اور ستائیس گناہ جو ہے ثواب ملتا ہے بہرحال مللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ستر والی روایت کے متعلق لکھایا کہ شاید یہ جمعہ کے دن کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نیکیوں کا ثواب جمعہ کے دن ستر گناہ بڑھ جاتا ہے تو حضرات محترم روزانہ اور خصوصا جمعہ بالے دن دروشیب کی قصر کریں کس قدر برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے